زمین سے چار سو اسی فیٹ اونچے چار ہزار پانچ سو سال پرانے اس پیرامیڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامیڈ کے اندر بھیجا ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے دفن ہے یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھیت کر دیا اب اس چھیت کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامیڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامیڈ دہ گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ کلاتا ہے اور اس پیرامیڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکرز ہے یعنی اس پیرامیڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری نائن فوٹبال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں ایک ایسٹی میڈ کے حساب سے اس پیرامیڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے جو بارہ برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامیڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تب ان پیرامیڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائے انچ لیول کیا گیا کیسے پچاس ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی چار سو اسی فیڈ انچائی تک پہنچایا گیا اور ان کو بنانے میں ایسے کونسے انجنئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیڈز کو اردھ کو ایک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائیڈز کو اگزیکٹلی ففٹی ون پائنٹ فائیو ٹگری کے انگل پہ سیٹ کیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں چیلنج نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامیڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامیڈ کی ہر سائیڈ اگزیکٹلی نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارث کے پولز کا پتہ پڑتا ہے ان کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ چیلنج نمبر ٹو اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا جس تیرہ ایکڑ کی زمین پر اس پیرامیڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو تئیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجنئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر کھڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انشنٹ ایجپشنز نے اس سیمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائٹ پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پر ایک رسی سے پتھر بندہ ہوا ہے اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیس کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے چیلنج نمبر تھری اب پیرامیٹ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھیں مارکنگز بھی ہو چکی تھیں اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائیڈ تھے لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹنگل شیپ بھی دیا لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامیٹ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چینی صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا کوپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے چیلنج نمبر فور اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹائی پیرامیڈ کنسٹرکشن سائٹ گھیزہ سے دھائی سو کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا یہ پتھر گھیزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا ہر ایک پتھر پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کیجی کے برابر تھا جو تقریباً تین پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے اور ایسے تئیس لاکھ پتھر صرف ایک پیرامیڈ میں استعمال ہونا تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا حیرت انگیز دور پہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا جی ہاں بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامیڈ سائٹ پر پہنچائے گئے ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی پانچ سو مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی چیلنج نمبر فائف جو ایکسپورٹ کی ٹیمز پیرامیڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی انچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے کئی ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ پیرامیڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زگ طریقے سے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پچاس ہزار کیجی کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کھینچ کر گئے ہوں گے چیلنج نمبر سکس بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے لائم سٹون کٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی اس پیرمیٹ کے اندر کمپارٹمنٹس ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں لیکن ایک چیز ایکسپورٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا جی ہاں گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے آج کل کے موڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرینڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپورٹس کو پیرمیٹ کا وزٹ بھی کروایا گیا لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراخ نہیں ملا کہ چار ہزار پانچ سو سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوز پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپورٹس نے اس مسٹری کو بھی سالف کر دیا ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے جی ہاں بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا آخر کار پیرامیڈز بنانے کا مقصد کیا تھا ان پیرامیڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامیڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراک کیا تو اس کے اندر وہ کونسا منظر دیکھا گیا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں